السلام علیکم جی راجہ رائیل رائی لاتو کے راج کی طرح سے آج جس س گاڑی کا ہمакс ریویو لے کے آئے ہیں وہ ایوری ایمالینس گاڑی ہے تو اس کو ہمارے بھائی چلاتے ہیں ان کا بھی نام پوچھتے ہیں پھر آپ کو گاڑی کا انٹیر اور اکسٹیرентаوں کا پہلے ہی ریویو کراتے ہیں پھر بہائی سے بھی کوئی سوال کریں گے تو چلتے ہیں گاڑی کے ریویو کی طرف تو پہلے بھائی سے نام پوچھتے ہیں پھر ریویو کے بعد То بھائی سے سوال کریں گے السلام علیکم سلام بھائی اپنا نام آمدی میرا نام میرا نام اع사یم عباس جعفری اچھا اسیم بھائی احسیم بھائی ہم پہلے گاڑی کے انٹیریئر کر لیں تو پھر آپ سے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے تویääسیم بھائی خلال فرال کو آؤلف کی کی فقی اس کے بعد آسیم بھائی سے قویسٹن پوچھتے ہیں اپلائیڈ فار ہے 2023 کا مادل ہے تو بلکل سمپل ہے ابھی بھائی کی لائٹ بھی نہیں لگی یا بھائی سے یہ بھی پوچھیں گے بھائی نے لائٹ کیوں نہیں لگائی جس طرح بھائی سے بات کریں گے جو انسی ایمبولینس والے پیپر اور سکر لگے ہوتے ہیں سیم اس میں آگے جو انسی کمپنی فٹی کمپنی فٹیڈ الوجن لائٹ لگی ہوتی ہے وہ ہے نیچے اس میں کوئی فوگ لائٹ کی آپشن نہیں ہے کوئی ایکسٹر لائٹ نہیں لگی یہ والاپلائیڈ فار یہ اس کی آگی لائٹ تو یہ دیکھتے ہیں یہ ٹائر آگے جو ان سے آفٹر مارکیٹی نہیں لگائے ہیں اور ریم بھی اس کے اوریجنل نہیں ہے یہ بھی آفٹر مارکیٹی لگے ہیں ایک سو پینٹ ستر آربار آنکھے ٹائر یہ آپ کو میں پوری گاڑی کا ایک بار ریویو کرا دیتا ہوں پھر آپ مزید جو ان سے آگے ایک قویسٹن ہے وہ ان بائی سے پوچھتے ہیں ایک بار گاڑی کا دکھا دوں آپ کو باہر سے پھر اس کے بعد اندر سے دکھاتے ہیں یہ بیک ٹائر آگے گاڑی کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں اس میں کوئی کیمرہ اور کچھ بھی نہیں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی آفٹر مارکیٹی انہوں نے کچھ بھی نہیں لگائے بالکل سمپل گاڑی یہ والا جو انٹینہ تو یہ میں رحیال سے آفٹر مارکیٹی اس میں لگا ہوا ہے یہ والا انٹینہ یہ بیک سے گاڑی کا ریویو نیسان کلپ پر ہے جی یہ نیسان کی ایوری گاڑی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی دوسری سائیڈ آگے یہ جی گاڑی باہر سے میں نے آپ کو دکھائی اب چلتے ہیں اندر سے آپ کو گاڑی دکھاتے ہیں یہ آگے جی گاڑی کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کوئی سینٹرل لاکنگ نہیں ہے آٹو کچھ بھی نہیں ہے مینول گاڑی ہے توٹل جس کو مینول کہتے ہیں یہ وہ گاڑی ہے اس کی یہ والے شیشے اوپر نیچے کرنے والی اتھی ہیں یہ آگے جی اب ڈیش بورڈ کی طرف دکھاتا جاتا ہوں یہ آگے اس کا جونسا بٹن لگا ہے لائٹ کنٹرول آگیا یہ اس کا میٹر آگیا یہ میٹر یہ اس میں آفٹر مارکیٹ سکرین لگی ہے یہ گاڑی کا چارجر یہ گاڑی جونس یہ مینول ٹرانس میشن ہے یہ بٹن آگے اس کی ایسی اور ایٹر کے کنٹرول پینل جونس آگیا یہ اس کی جالیاں آگی ایٹر کی اس میں چار جالیاں یہ ایک دو تین اور چار یہ اس کی آگے سٹوریج اور یہ دوسرا گتہ جو ان سے اس میں سپیکر آتے ہیں کمپنی فٹڈ آتے ہیں جپان سے یہ اس کا بیک ویو میرا را آگیا بھائی نے گاڑی بلکل سادھی رکھی ہوئی ہے کوئی ڈیکوریشن نہیں کوئی اور فالتو چیز نہیں انہوں نے لگائی ہوئی یہ آپ کو آرہا ہے ملینس کے اندر پنکھیں ملیں گے کیونکہ ڈائیور کی سہولت کے لیے اور پیشنٹ کی سہولت کے لیے بھی تو دکھا دیتے ہیں بھائی نے گاڑی کیسی تیار کی ہوئی ہے اندر سے تو یہ گاڑی آپ کو اندر سے دیکھ کے کافی اچھی لگے کیونکہ بھائی نے گاڑی اندر سے بہت اچھی تیار کی ہوئی ہے یہ سٹیچر آپ کو ہر گاڑی دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر گاڑی ہر بندہ اپنے شوک کے مطابق تیار کراتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی نے سمپل تیار کرائی ہوئی ہے لیکن اچھی گاڑی لگ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ یہ بیک سے رہ گیا آخری دکھانا تھا یہ سٹیچر یہ سیٹ لگی یہ سیٹ کی سٹوری دکھاتے ہیں یہ اس میں سلنڈر پڑا ہوئے آکسیجن سلنڈر بس یہ چیزیں جونس ہی ہیں یہ پانی کے بھائی نے رکھی ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری نیسان کلپ پر اپلائیڈ فار ابھی بھائی سے پاس چلتے ہیں اور بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ چلا رہے ہیں اور کتنے پیسے کمال لیتے ہیں اور سارا آئین چلتے ہیں بھائی کے پاس بھائی کے اندر تو کچھ سوالات تھے جو بھائی سے کرنے تھے ابھی بھائی میں ساتھ بیٹھے ہیں تو بھائی سے سوالات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ویڈیو کا اختتام کریں گے اچھا بھائی آپ نے نام تو بتایا تاسم بھائی ابھی گاڑی کے مطلق تھوڑ سی ہم انفارمیشن لینا چاہیں گے مرڈل کون سے یہ مرڈل سر ہے دوزہ تیس مرڈل تیس مرڈل جپان کا تیس ہے یا پاکستان پاکستان کا تیس ہے اچھا پاکستان کا تیس ہے ابھی تک آپ نے نمبر نہیں لگایا تو اسی طرح آپ چلا رہے ہیں ابھی تک کوئی ایشو نہیں بنا تقریباً آل پاکستان میں چلتے ہیں تو فیلال تو کوئی ایشو نہیں بنا اچھا کوئی مطلب پلیس والا یا کوئی اور آپ کو روکتا نہیں ہے فیلال علاقہ کرو میں ابھی تک بچے ہوئے ہیں اچھا بچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ یہ احمل اینس ابھی نہیں بنائی ہے ہے یا اس کی لائٹ آپ نے نہیں لگوا ہی ہے ایسی چلا رہے ہیں یہ کیا اس کا قصہ کوئی ہمیں بتائیں گے یا کیا وجہ ہے اس کی نہیں قصہ کوئی نہیں ہے بس ابھی نئی تیار کر رہا ہوں ابھی لکھائی وغیرہ کروائی ہیں اچھا تھی تو ابھی اسی وجہ سے ابھی تقریبہ منادہ کام ہوئے آدھا رہ گئے تو ابھی لائٹ کا بھی آرڈر دی ہوئے سو بھی انشاءاللہ آرڈر دی ہوئے ابھی آج آج آئی کال آج ہے انشاءاللہ وہ بھی لگوا لیں گے تو ایسے چلاتے ہوئے کوئی اتراز سواری اتراز نہیں کرتی یا پلیس والے کوئی اتراز نہیں کرتے ابھی تک تو نہیں ہوا اتراز اس طرح لیکن یہ ایک اینڈ قریب ہی جو ہے نا وہ لکواہ لیں گے اچھا لکواہ لیں گے ٹھیک ہے تو آسین بھائی گاڑی تو ماشاء اللہ بلکل آپ کی نئی ہے تو مینول ٹرانسمیشن ہے تو یہ ایوریج کتنی آپ کو پر لیٹر میں دے رہی ہے تقریبا یہ ایوریج جو ہے سر یہ تقریبا بیس دے رہی ہے لانگ روٹ پہ مطلب لانگ پہ بیس اکیس بیس اکیس سیٹی کے اندر شہر کے اندر تقریبا ستارہ ٹھارہ کرتی ہے ستارہ ٹھارہ کرتی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ملینس کی اس فیلڈ میں گاڑی چلاتے ہیں فیلڈ میں تقریبا دو سال ہو گیا مجھے دو سال ہو گیا تو آسین بھائی آپ کی یہ گاڑی ہے اللہ تعالی آپ کو نصیب کرے بڑی خوبصورت گاڑی ہے تو اس کی انکم کی ویسے پوچھنی نہیں چاہیے مرسلز کی انکم کے بارے میں تو کچھ آئیڈیاس ہمیں بتا دیں کیونکہ کوئی آرڈینس ہے کر وہ یہ کام کرنا چاہے تو اس کو مائن میں یہ آج ہے کہ اتنی کمائی بھی کر سکتے ہیں نہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑا سچا کوئیسٹن کی ہے اور کرنا بچائی ہے آپ کو تو اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے جھوٹ بول کے کونسی مطلب کس نہیں کوئی پیسے لے لینے تو جو ایوریج ہے نامانت لی اس میں یہ ہے کہ تقریبا ستر سے سیزار جو ہے نا وہ کماری ہے ٹوٹل یا اس کی جو بچت ہے یہ بچت ہے جو بچت ہے تنخواہ شنخواہ نکال کے اچھا تنخواہ نکال دے تو ٹوٹل اسٹیمیٹ کتنا ہے کہ وان ٹوال جتنا یہ تقریبا کام بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں سر اس میں یہ ہے کہ کبھی لاک سے اوپر چل جاتا ہے کبھی لاک سے نیچے رہتے ہیں ٹھیک تو میکسیمم جو ہے وہ تقریبا آپ ایک لاکھ نوہ ہزار اتنا ہے اسٹیمیٹ آپ رکھ لیں ٹھیک ہو گیا صحیح ہے مطلب کہ سارے جو ہے اس کی ٹوٹل آمدن ہے وہ تقریبا ایک لاکھ کے اوپر نیچے دس بیس اوپر مطلب اتنا اکماتی ہے ایک لاکھ بیزار یا پچیزار پیہ ٹھیک ہو گیا تو آسین بھائی یہ ایسی پہ مطلب چلنے میں کیونکہ چھ سو ساٹھ سی سینجن ہے تو ایسی پہ بھی آپ چلاتے ہوں گا بھی تو سردیوں کا موسم آگا ہے تو ایسی پہ ٹھیک ہے گاڑی چلتی ہے جی مارشلل ایسی پہ ٹھیک ہے ویسے کوئی مطلب چلائی وغیرہ آج ہے تو اس پہ تھوڑا سا بند کر لیتے ہیں باقی کوئی ایشو نہیں ہے مارشللل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گرمیوں میں یہ گرمیاں نکال لیں ہیں ساری ایسی کی سواری ہے کیونکہ سواری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جب بھی بیٹھتی ہے وہ سب سے پہلے ایسی کا پوچھتی ہے کہ ایسی یہ گئے آویلیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں جو سواری ہے اس کو تو ایسی ضروری ہے ایسی کے بغیر وہ مطلب سفر نہیں کرتی نہیں کرتی ٹھیک ہے ماشاءاللہ کوئی ابھی تقیشو نہیں آیا ٹھیک ہے ایسی ایٹر کا تو ایشو ہوتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو گاڑی کے انجن کے ساتھ تو کوئی کنیکشن یہ ٹھیک ہو گیا تو آسین بھائی اس کام کے مطلق آپ ایمو لینس کے مطلق کو آپ کے پاس اور بھی کوئی آپشن تھی یا یہی آپشن تھی ایمو لینس کی بنانے کی گاڑی کو یا آپ نے کوئی اور اس پبلک پرائیویٹ جس نے ٹیکسی چل دیا وہ کیوں نہیں بنائی اس کی کیا وجہ خاص سر اس کی وجہ جو ہے یہ بھئی مجھے ایک دو دوستوں نے اس کے بارے میں انفرمیشن دی تھی کہ آپ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایمو لینس بنائیں اچھا ٹرانسپورٹ کافی میرے دو دوست اور بھی تھے انہوں نے بھی مطلب ادھر سے اٹھا کے درست میں ڈال لی ایمو لینس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے کیونکہ یہ ریگولر چلنے والا ہے سردی ہے گرمی ہے کوئی امیر ہے غریب ہے آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے ساتھ اللہ نہ کرے یہ بنو گا تو ہے پرابلم ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں نے اس فیل میں ڈال لی اس گاڑی کو اچھا ٹھیک ہوگئے یہ بھی ہو گیا تو اس کام سے آپ مطمئن ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کام کے بارے میں آپ جی جی کام سے مطمئن ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ کا لاگ لاگ شکر ہے کام ٹھیک ہے بعض افاف آپ کو پتہ ہے پھر روائی روزی ہے تھوڑا بہت کام آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے کام اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کوئی ہماری پبلی کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے اگر کوئی اس کام میں نیا آنا چاہتا ہے یا کچھ اور آپ پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری آڈینس کو تو آپ دے سکنے پیغام سر یہ یہ کہ اگر کسی نے گاڑی لی بھی ہے مثال کے طور پر ایوری لی ہے اس طرح کی تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ایمیلیس میں چلائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک تو پٹرول آپ کو پتا ہے کہاں تک چلا گیا تو پہلے پہلے وہ ٹائم ہوتا تھا لوگ وغیرہ بچے وغیرہ اس طرح گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے گھر سے وہ بھی کام ختم ہو گیا کافی آت تک ختم ہو گیا کیونکہ پٹرول کی اتنی وہ چلی گئی ہے پیمنٹ چلی گئی کہ لوکل بندہ وہ فورڈ نہیں کر سکتا تو ایمیلیس میں تو یہ ہے کہ آرہ آدمی کسی کے ساتھ مطلب مجبوری بنی ہے تو اس نے تو وہ مجبوری کے ساتھ جانے ہی جانا ہے تو اس وجہ سے میں یہی مشورہ دوں گا تمام بھائیوں کو کہ اگر وہ گاڑی کے چیز میں آتے ہیں مطلب گاڑی چلانے چاہتے ہیں تو اس میں آجائے ایمیلیس میں زیادہ بہتر ہے فیلڈ میں ٹھیک ہے ٹرانسپورٹی میں اگر آنا چاہتے ہیں تو ایدی کام ہے ایمیلیس کام مشکل ہے تھوڑا بہت بعض زفاف کوئی اس طرح کی وہ پیشنٹ آ جاتے ہیں جس طرح مثال کے طور پر ڈیڈ بارڈی ہو گئی یا پوسٹ مارٹن والی آگئی آگئی تو اس میں یہ کہ مریض کو جو اینا جو کیا نام ہے ڈرائیور کو اس کو تھوڑا سا ہوسلا چاہیئے باقی کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کام عام ہی ڈرائیویں گے جس طرح ہم لوکل گاڑی کے آپ چلاتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے آسم بھائی ہمارے مائن میں جتنے قویسٹن تھے یا جن لوگوں نے کمنٹ میں ہم سے پوچھا تھا تو وہ قویسٹن پوچھ لیئے انشاءاللہ آگے بھی شاید آپ کو پھر اگلے انٹرویو میں جو اگر کوئی نئے قویسٹن ہوتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ زحمت دیں گے تو تھوڑا سا ٹائم نکال لیے گا ہمارے لیے کیوں نہیں بھائی انشاءاللہ ہم عاظر ہیں چوبیس گھنٹے عاظر ہیں جب بھی آپ انٹرویو کے لئے آئیں ویسے کوئی چیز کی ضرورت ہو تب بھی ہم جناب عاظر ہیں شکر گزار ہیں آپ کے بھائی ہیں بڑے آپ میرے بہت شکریہ عاثم بھائی تو ادھر ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختصام کریں گے تو اگر کوئی بھائی ایمولنس کے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو میرا نمبر ہے میرا نمبر ہے تو بھائی کا نمبر بھی دے دیتا ہوں اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں بھائی اپنا نمبر بتا جی 0317-0140675 ٹھیک ہے آسیم جعفرین کا نام ہے اگر کوئی بھی ایمولنس کے ریلیٹڈ کوئیسٹن پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بھائی کو کال کر سکتے ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں تو ادھر ہی آج کی ویڈیو اختصام کروں گا میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ